السلام علیکم ناظرین رمضان میں تعلیم حاصل کرنے کا حکم سوال میں یونیورسٹی میں بی اس اسلامیات کا طالب علم ہوں رمضان میں ہماری کلاسز اور امتحان ہوگا کچھ طلبہ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اس میں یونیورسٹی کی کلاسز لینا اور امتحان دینا ناجائز ہے اور یہ دنیاوی کام میں شمار ہوتا ہے دوستوں کی مطابق امتحان نہیں ہونا چاہیے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے ہماری نفل عبادات میں کتاہی ہوگی اور یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا جواب واضح رہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے انتہائی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک فرس کا عجر ستر فرائز کے برابر اور ایک نفل کا عجر ایک فرس کے برابر ہے اس لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے تاہم رمضان المبارک میں دنیاوی کام یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا شرعان ممنوع نہیں ہے لہٰذا جو طلباء یہ کہتے ہیں کہ رمضان میں کلاسے لینا اور امتحان دینا ناجائز ہے ان کا یہ کہنا شرعان درست نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی قسرت سے عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا جائے لہٰذا اگر رمضان میں کلاسس کو موقوف کرنے سے تعلیم میں کوئی حرج نہیں آتا ہو تو بہتر ہے کہ موقوف کیا جائے تاکہ عبادت کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے باقی تعلیم جاری رکھنا شرعان ممنوع نہیں ہے اور نہیں یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے موسیقی